مرکس رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل کے بارویں اور تیرےویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں بدکار باغبانوں کی تمثیل کیسر کو جزیہ دینے کا مسئلہ سب سے بڑا حکم غریب بیوہ کا حدیہ قیامت کی نشانیاں ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مقدس مرکس کی انجیل کے بارویں باب کی ستارویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلا میں لکھا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو آمین فریسی اسرائیل کے کٹر مذہبی رہنما تھے اور انہیں رومی حکومت کو بھاری جزیہ دینا بہت ناغوار تھا دوسری طرف ہریس کے حمایتی تھے جو نہایت مادہ پرست اور دینی اعتباس سے بہت آزاد خیال تھے اور وہ لوگوں کو رومی حکومت کی فرما برداری کرنے پر مجبور کرتے تھے مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہے کہ ان دو متزاد خیال گروہوں نے مل کر یسو کو پھانسنا چاہا انہوں نے یسو سے پوچھا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کے نہیں اب اگر مسیح کہتا کہ جزیہ دینا روا نہیں تو ہیرو دیسی گروہ اس پر رومی حکومت کے خلاف تخریب کاری پھیلانے کا الزام لگاتا اور اگر وہ کہتا کہ ہاں روا ہے تو پھر فریسی کہتے کہ وہ مسیح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسرائیلیوں کو غیر یہودی قوم کی فرما برداری کرنے کی تلقین کرتا ہے لیکن ہمارے خداون یسو نے خوب حکمت سے جواب دیا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دینا چاہیے مگر ساتھ ہی ان فریسیوں کی ریاکاری یہ کہہ کر انہیں بیان کی اور اس پر تنقید کی کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو جتنی وفاداری سے اکیماندار خدا کا حیثہ اس کو دیتا ہے اتنے ہی موثر طریقے سے انجیل کی خوشخبری دنیا میں پھیل سکتی ہے ضبور 96 اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے شائع ہیں حدیعہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں او آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے جو شاید ہمارے لیے ناغوار بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ خاص سبق یہ ہے کہ کیا آپ اپنی پوری آمدنی میں سے خداون کا حیثہ باقائدگی سے دیتے ہیں یاد رکھیں کہ خداون دینے والوں کو کئی گناہ زیادہ لٹا دیتا ہے اور ساتھ برکت اور خوشی بھی بخشتا ہے خداون ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اطاف کرے آمین